اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں غلام نبی مدی ناظرین کرام پچھلے پانچ مہینوں سے پاکستان کے اندر پاکستان سے اسلام کو اور اسلامی اقدار کو اسلامی روایات کو مٹانے کی سادشیں اروج پر جا پہنچی ہیں جب سے پاکستان کے اندر امریکہ نے رجیم چینج اپریشن کیے ہے اس کے بعد سے پاکستان کو معاشی طور پر معاشرتی طور پر اور پاکستان کو ثقافتی طور پر تباہ کیا جا رہا ہے کہنے کو تو پاکستان ایک اسلامی ملک ہے اور اسلام کے نام پر بنا ہے اور پاکستان کو جس بنیاد پر لیا گیا تھا دنیا کے اندر ایک واحد ایسا ملک ہے جو نظریہ اسلام پر وجود میں آیا ہے جس نے آزادی کے وقت یہ نعرہ لگایا تھا کہ ہم ایک ایسا ملک بنانے جا رہے ہیں جو اسلام کی اصولوں پر قرآن و سنت کی بنیادوں پر کھڑا ہوگا اور قرآن و سنت پر آزادانہ عمل ہوگا لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پچھتر سال گزر گئے اس ملک کے اندر اس طرح سے اسلامی نظام نہیں نافذ ہو سکا اس ملک کے اندر قرآن و سنت کے اس طرح سے حکامات پر عمل نہیں ہو سکا اور بدقسمتی یہ ہے کہ اس ملک کو سیکولر بنانے کی جو سادشیں ماضی کے اندر کی جاتی رہی وہ سادشیں اب ایک مرتبہ پھر کی جا رہی ہیں مشرف کا زمانہ جس میں ڈکٹیٹر مشرف نے روشن خیالی کے نام پر سیکولرزم کو لبرلزم کو عام کیا اور اسلام اور اسلامی اخدار کو اسلام پسندوں کو معاشرے کے اندر نفرت کا استعارہ بنا کر پیش کیا بدقسمتی سے افسوس کی بات یہ ہے کہ آج اس ملک کے اندر بالکل اسی طرح سے ہونے جا رہا ہے اور جب سے پاکستان کے اندر امریکہ کے غلاموں کی اور امریکہ کے ہواریوں کی حکومت آئی ہے تب سے پاکستان کے اندر اخلاقیات کا جنازہ نکال دیا گیا ہے اسلامی اخدار کو پاؤں تلے روند دیا گیا ہے ناظرین اکرام اس وقت صورتحال یہ ہے کہ چونکہ پاکستان دنیا کا ایک ایسا اسلامی ملک ہے کہ جو ایٹمی ملک بھی ہے جس کے پاس جہوری ہتیار بھی ہیں اور اس ملک کے پاس دنیا کی بہترین فوج بھی ہے اور اس ملک کے پاس ہے پچیس کروڑ کے لگ بگ آبادی بھی ہے آبادی کے لحاظ سے پاکستان دنیا کا پانچوہ بڑا ملک ہے اور بہترین محل وقوع بھی ہے اگر اسلامی دنیا میں یہ ملک طاقتور ہو گیا اگر اسلامی دنیا میں یہ ملک ترقی کر گیا یہ عظیم بن گیا تو پھر دنیا کے اندر اسلام کو پھلنے سے پھیلنے سے کوئی نہیں روک سکے گا اور پھر دنیا کے اندر مسلمان اروج میں آ جائیں گے مسلمانوں کا غلبہ شروع ہو جائے گا لہٰذا اس ملک کو پکڑو اس ملک کو توڑو اس ملک کے اندر سے اس ملک کے اندر انتشار پھیلاؤ افراتفری پھیلاؤ غیر یقینی پھیلاؤ اور اس ملک کے اندر لوگوں کو کمزور کرو اور اس ملک کے اندر اسلام پسندوں کو مارو انہیں نفرت کا استیارہ بناو اور اس ملک سے اسلام کو ختم کر دو اور پاکستان کو سیکولر بنا دو جب ایک سیکولر ملک ہوتا ہے وہ ایک لا دین ملک ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہمیں دین سے کوئی مطلب نہیں ہے دین یہ ایک پرائیوٹ مسئلہ ہے ہر بندے کا یہ ذاتی مسئلہ ہے کوئی نماز پڑھتا ہے تو پڑھے کوئی دین پر عمل کرتا ہے تو کرے اور کوئی نہیں کرتا تو اس کی اپنی مرضی ہے جب پاکستان کے اندر لوگوں کا یہ ذہن بنایا جائے گا جب پاکستان کے اندر لوگوں میں اس طرح کی چیزیں پھیلائی جائیں گی تو ظاہر سی بات ہے پھر پاکستان وہ اسلام ایک ایسی چیز ہے اور اسلام کے اوپر عمل کرنا یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے مسلمان کو یہ پتا چلتا ہے کہ میری منزل کیا ہے مجھے کیا کرنے ہے قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے انسان کو اپنا نائب بتایا ہے اور سیدنا آدم علیہ السلام کے اندر پھیجا گیا اس کا مقصد کیا تھا وہ اپنی نیابت کا حق ادا کروانا تھا چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جب گئے ہیں آپ کے جانے کے بعد آج جو یہ امت ہے اس امت کے اندر جو مسلمان ہیں ان کے ذمہ داری ہے کہ یہ اسلام کو عام کریں یہ اسلام کو غلبہ دلائیں تو یہ ہر مسلمان کے ذمہ داری ہے لیکن جب کسی بھی ملک کے اندر فہاشی عام ہوگی اور یعنی عام ہوگی گناہ عام ہوگا جب کسی بھی ملک کے اندر سیکولرزم ہوگی لبرلزم ہوگی اور دین کو پرائیویٹ مسئلہ سمجھا جائے گا تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ قوم یا وہ مسلمان کسی بھی صورت آگے نہیں جا سکتے ہیں چنانچہ اب کیا ہو رہا ہے پاکستان کے اندر فہاشی کے اڑے کھل رہے ہیں پاکستان کے اندر حکومتی سرپرستی میں فہاشی اور یعنی کے رخص و سرور کے ناچ گانے کی ڈانس کی محفلیں سجائی جا رہی ہیں ابھی چودہ آگست کو پاکستان نے اپنا پچتر وہا یوم ازادی منایا اس موقع پر حکومت کی جانب سے اسلام آباد جو کہنے کو تو اسلام کا قلعہ ہے جو کہنے کو تو اسلام کا مرکز ہے اور اس کا نام بھی اسلام آباد اس لیے رکھا گیا کہ وہ اسلام کا مرکز ہے لیکن ہو کیا رہا ہے کہ وہاں چودہ آگست کو پچتر وہا یوم ازادی منایا جا رہا ہے پندرہ لاکھ لوگوں نے قربانیاں دی تھی خون دیا تھا اور وہاں پر انڈین گانوں پر ناچ گانا کیا جا رہا ہے ننگا ناچ گانا کیا جا رہا ہے فہش اور اریان رخص کیا جا رہا ہے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ مذہب کے لبادے میں سیاست کرنے والے لوگ بھی اسے ننگے ناچ گانے محفل اور رخص و سرور کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں مولانا فضل الرحمان کا صاحب زادہ مولانا عصد محمود اور ان کی جماعت کے پندرہ کے قریب دیگر لوگ تھے وہ اس محفل میں وہ سروں پر پگڑیاں ہیں داڑیاں رکھی ہوئی ہیں اور وہ اہل علم ہیں اور وہ ناچ گانے کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں مولانا محمود تکی عثمانی صاحب جو پاکستان کے مشہور عالم دین ہے انہوں نے اس پر افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ انہا لیلہ پڑھنے کو دل چاہتا ہے اگرچہ آج نہیں پڑھنا چاہیے لیکن یہ حیاسوس جو رخص کیا گیا ہے اس سے ساری کے ساری ہمارے ملک کے اندر اخلاقیات کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں ناظرین کرام یہ تو اسلام آباد کے اندر جو سرکاری تقریب تھی اس کے اندر ناچ گانا ہوا اور کہا جاتا ہے کہ ایک عرب روپیہ سرکاری خزانے سے لیا گیا آپ ہی جان کر حیران ہوں گے کہ پاکستان کی عوام پر بجلی کے بل آدے جا رہے ہیں نائنے ٹیکسز لگائے گئے ہیں پیٹول مہنگا کر دی ہے کہ دنیا میں پیٹول سچا یہاں مہنگا اور پاکستان کے غریبوں سے دو وقت کی روٹی چھین لے گئی ہے اور وہ پیسہ غریبوں کی جیبوں سے نکال کر وہ اس طرح کے گانوں میں رخص و سرور میں سرف کیا جاتا ہے ایک عرب روپے کی یہ محفل سجائی گئی کوئی ہے جو اس کا سوال کرے پھر ناظرین اکرام یہی نہیں اسلام آباد کے علاوہ اب پاکستان کی جو سرکاری ادارے ہیں ان کے اندر بھی یہ ناچ گانا رخص و سرور عام ہو گیا ہے اسی حوالے سے پاکستان کی جو ریلوے ہے پاکستان کی جو ٹرینیں ہیں ان ٹرینوں کے اندر دو مختلف ٹرینوں کے اندر جو ناچ گانے کی بقائدہ تقریب کی گئی ہے ننگا ناچ گانا پاکستان کی دو مختلف ٹرینوں کے اندر سجایا گیا ہے اگرچہ ریلوے کی انتظامیہ نے کہا ہے کہ اس واقع کی انکوائری ہوگی لیکن سوال یہ ہے کہ یہ ہوا کیوں ہے اس سے پہلے پاکستان کی ریلوے میں ٹرینوں میں لڑکیوں سے عورتوں سے اجتماعی زیادتی کے واقعات رپورٹ ہو چکے ہیں تو یہ کیا ہو رہا ہے یہ فہاشی کی اڈے نہیں کھل رہے فہاشی کو اور یانی کو یہ عام نہیں کہا جا رہا ہے تو کیا کیا جا رہا ہے اگر اس ملک کے اندر قانون طاقتور ہوتا اور قانون کے مطابق کسی کو یہ سزا ملتی تو کیا کسی میں اتنی جورت ہوتی ابھی فیصل آباد کا واقعہ آپ نے دیکھا ہے کہ فیصل آباد کی اندر ایک تاجر ہے ایک امیر زادہ ہے اور اس کے پاس پیسہ ہے وہ اپنی بیٹی اور اپنی بیوی کے ساتھ مل کر ایک غریب طالبہ پر اس پر تشدد کرتا ہے اور اس کو مجبور کرتا ہے کہ مجھ سے شادی کرو یعنی ایک آدمی ہے دانش اس کا نام ہے مجرم دانش اس کی بیٹی وہ اپنی سہیلی کو اپنی دوست کو کہہ دی کہ تم میرے باپ سے شادی کرو جو کہ اس سے بیس پچی سال عمر میں بڑا ہے اور پھر اس سے جوتیاں چٹوائی جاتی ہیں جوتیں چٹوائی جاتے ہیں اور اس کے بال کاٹے جاتے ہیں یہ سلوک ہو رہا ہے اس ملک کے اندر اور پھر آپ کہتے ہیں کہ امریکہ کی سادش نہیں ہوئی امریکہ چاہتا ہے کہ اس ملک کے اندر انتشار پھیلے سیاستی طور پر عدم استحقام ہو یا آپس میں لڑیں ایک دوسرے کو برا بلا کہیں ایک دوسرے کو ماریں پیٹیں ظلم کریں اور اسی طرح سے پاکستان کے اندر فہاشی ہو اور یانی ہو زنا ہو اور پاکستان کے اندر بے ہیائی ہو اور ایک گندہ کلچر فروغ دیا جائے تاکہ اس ملک کو کسی بھی صورت آگے بڑھنے نہ دیا جائے جب آپ کے ملک کے اندر اس طرح کے کام ہوں گے تو کیا آپ کی نسلیں آگے بڑھنے کا سوچیں گی وہ تو اس طرح کی محفلوں میں مدھوش رہیں گی وہ تو خوش رہیں گی جس طرح سے مغرب کے اندر خاندانی نظام ٹوٹا جس طرح سے مغرب کے اندر ہے وہ وہاں کے فہاشی اور یانی کے اڈے کھلے اور جس طرح سے وہاں کچھ ہوا یہی کچھ اب مسلمانوں کے خلاف ہو رہا ہے خدارہ اس ملک پر رحم کریں اور سب سے بڑھ کر اس ملک کے علماء کرام پر ذمہ داری آتی ہے کہ وہ اپنا کردار ادا کریں اگر وہ آج خاموش رہیں گے تو یاد رکھیں کل کو آپ کی نسلیں آپ کو معاف نہیں کریں گی کل کو آپ کی پگڑیاں اچھا لی جائیں گی آپ کے ممبر اور محراب پر آوازیں اٹھیں گی اور آپ کو ماضی کی طرح ایک مرتبہ پھر نفرت کا استیارہ بنا کر پیش کیا جائے گا یہ سادشیں شروع ہو چکے ہیں اس لیے جاگیں اور حق کے ساتھ کھڑے ہو جائیں یہ ویڈیو عام کر دیں مزید خبروں کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل جو کہ غلام نبی مدنی ہے نیوز کی دنیا ہے اسے سبسکرائب کر لیں اب تک کے لیے تنہی اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ